اسلام علیکم میرے باشور دوستو سوال ایک ہی ہے الیکشن ٹائم پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے سپریم کورٹ کا حکم آیا چیزیں ہوئیں ہیں حکومت اپنی تشریح کی پاکس انتریک انصاف اپنی طرح سے اسے الیکشن کا حکم قرار دیتی رہی اصل معاملہ کیا ہے کھل کے بات ہوئی ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ داز بھی کھولا ہے حکومت کا موڈ کیا ہے ان چیزوں سے پتا چلتا ہے ایک طرف تو اس وقت مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ مختلف اڈویجنز اسلاح کا دورہ کر رہی ہیں تنظیمی دورہ جلسے کر رہی ہیں لوگوں سے مل رہی ہیں اور تیاری کر رہی ہیں الیکشن کے لیے تیار کر رہی ہیں اپنے کارگنوں کو جو لوگوں کا مورال ڈاؤن ہے خاص طور پر ان سے ملاقات ہے تو اور پوچھا یہ گیا ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیپلوڑاگ میں کہ بھئی الیکشن کب ہوں گے تو انہوں نے بتایا کہ تیس مارچ تک مردم شماری مکمل ہوگی اور جو آئینی سلسلہ ہے اس کے مطابق چار مہینے کے بعد الیکشن ہوگا اگر آپ تیس مارچ سے آگے دیکھیں تو پھر اپرل، مائی، جون، جولائی یعنی اس کے بعد پھر الیکشن ہوتا نظر آتا ہے یعنی اگست میں یا ستمبر میں الیکشن ہوتا نظر آتا ہے جو رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے خرد کی ہے لیکن ایک فارمولا اور بھی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی حیات جا کے تیبر وغیرہ میں ختم ہونی ہے اسی سال میں تو ایسے کیا جائے کہ کسی طرح سے یہ چار مہینے ڈیلے کیے جائیں صبحی سمجھوں کے انتخابات کے پی اور پنجاب کے اور یہ مردم شماری یہ بات تو ٹھیک ہے کائن کے اندر درج ہے کہ مردم شماری جو ہے مردم شماری کے چار مہینوں اسے مکمل کرنے کے بعد حلقہ بنی چار مہینوں کے اندر الیکشن ہوں گے تو اب یہ کیبنٹ امنان خان صاحب کی تھی امنان خان صاحب کا فیصلہ تھا دیجٹل مردم شماری فرس ٹیم ہو رہی ہے ہمارے ہاتھ اور انہوں نے کہا تھا کہ دیجٹل مردم شماری کے بغیر الیکشن نہیں کروایا جائیں گے یہ کیبنٹ امنان خان صاحب کی تھی فیصلہ ان کا تھا تو انفورشنیٹلی وہ ان کا پورا نہیں ہو سکت اور وہ یہ حکومت آگئی ہے اب یہ حکومت وہ اس پہ امپلیمنٹ کروا رہی ہے اور ابھی مردم شماری شروع ہو گیا آپ اپنے گھر کے باہر دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ آتے ہیں پتا کرتے ہیں چک کرتے ہیں اور مردم شماری مکمل کر رہے ہیں تاکہ نئے حلقہ جات جو ہیں انہیں کیا جا سکے نئی جو عبادی ہے اس کی تعداد کے مطابق نئے الکے بنایا جا سکے نئے فیصلے کیا جا سکے ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جو مراد ہے یعنی اکتوبر نومبر اس سے بھی آگے جانا چاہتی ہے اور اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کی انہیں شیرباد حاصل ہے یہ نہیں حاصل لیکن یہ مختلف محافل میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے لوگ اس کے پر بات کر رہے ہیں وہ کیا فارمولا ہے وہ فارمولا یہ ہے کہ جی گست انبر میں سملی میں یہ آئے یہ چیز لائے جائے کہ جی اس گورنمنٹ کو چھ مہینے مزید ایکسٹنشن دی جائے اس سے پہلے یہ پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ ذاری بات ہے حکومتی اکثریت ہے اور باقی جو اپوزیشن بھی ہے وہ پاکستان تلک انصاف کی منحرف ایک قسم کی عراقین ہے وہ بھی میرے خیال میں حکومت کی جیب میں ہی ہے تو ایسا بھی ایک منصوبہ زیرے گھور ہے کہ گورنمنٹ کو چھ مہینے آگے لے جائے جائے یہ پچھلے چھ مہاں سے میرے کانوں میں پڑھا ہے مختلف اہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ ایمپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن ہے الیکشن انہی چار پانچ ماہ کے اندر نظر آ رہے ہیں صبح ہی سمجھوں کے ایک فارمولا یہ آیا کہ بھئی آپ کسی طرح حکومت مان جائے یعنی پی ڈی ایم مان جائے تو یہ دونوں الیکشن ایک ہی وقت میں کروا لیے جائیں اور وہ یہ ہے کہ بھی چار پانچ ماہ بار صبح ہی سمجھوں کے ہونے ہیں تو وہی کوئی ایک تاریخ اکھی جائے یعنی ستمبر اکٹوبر اگر ستمبر اکٹوبر کے درمیان کوئی تاریخ اکھی جائے اور پورے ملک میں ایک ہی مرتوہ الیکشن کروا لیے جائے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ یہی چاہتی کہ ایک ہی مرتوہ الیکشن ہو نان خان یہی چاہتی ہے کہ ان کی پاپولیٹی گرنے سے پہلے پہلے الیکشن ہو جائے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کی ساکھ کسی طرح برقرار ہو جائے کسی طرح وہ اپنے ڈیمیج کنٹرول کر لیں تو پھر الیکشن ہو نواز شیف آئیں مریم نواز صاحبہ بڑی کھل کے بات کرتی ہیں کہ پہلے تصاب پھر انتخاب یعنی وہ چاہتی ہیں کہ پہلے انان خان نہ ہیل ہو انان خان کے افطار ہو انان خان کے ساتھیوں کا وہی حال ہو جو نواز شیف کا ہوا تھا دوزر اٹھارہ کی انتخابات کے ساتھ کیا چاہے چونکہ سابشمنٹ نے کیا تھا یہ سب کچھ تو اب بھی سابشمنٹ کی کام کرے اور تاکہ پھر ہم اسی طرح تریکی انصاف اور نولی کا مقابلہ اور پھر ریزرٹس جو آئیں اس کے اوپر ہم تسلیم کریں دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اپنے میزمان پر خدا اچھ پچھا دیجئے اللہ نکھے مان